تو ایک تو جو پرسیپشن بنی تھی وہ یہ تھی کہ یہ خودکشی ہے لیکن یہ ایک حادثہ تھا یہ بھی انفرمیشن میں بتاؤں فیملی کو بھی فوراں سمجھ نہیں ہے یہ ہوا کیا یوسف بھائی نے بتایا کہ حسن نصار صاحب سے آسم کی ملاقات ہوئی اور حسن نصار صاحب دو گھنٹوں نے سنتے رہے ہیں بندوق رکھ کے ہم بندوق کی حفاظت کرتے رہتے ہیں حالانکہ بندوق یہاں پسٹل آپ نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوتا ہے لیکن آپ اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں مولانا صاحب خود سن کے ہم سارے رونے لگ پڑے مولانا صاحب بھی رونے لگ پڑے کہ ان کا صاحب زیادہ کیا خیالات رکھتا ہے اور کیا اس کے جذبات ہیں اپنے والد کے بارے میں آپ کو پہلے آڈیو کو سن لیجیے اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا میزبان وجاہد خان اور آج ایک دفعہ پھر سے میں اور قاسم علی شاہ صاحب آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جب سے مولانا صاحب کے بیٹے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں ان پر یہ جو غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے اس کے بعد سے جس جس طرح کے لوگ ہر بندہ اپنے زاویے سے اس موت کو جو اینگل دے رہا ہے ایک تو ہم نے پہلے شاہ صاحب اور ہم نے بات کی تھی رستے میں آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جو شاہ صاحب نے اپلوٹ کی کہ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چند ویوز چند ریٹنگز یہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں اس معاملے پہ ان کی فیملی بھی پریشان رہی ہے اور لوگ اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھا لوگوں نے کہ ایک جوان میت اس گھر سے اٹھی ہے پھر دوسری چیز ایکچول واقعہ ہوا کیا ہے شاہ صاحب ہم سب جانتے ہیں میں تو اینی شاہد ہوں شاہ صاحب کی مولانا تاریخ جمیل صاحب کے اور ان کی فیملی کے ساتھ جو قربت ہے اور میری بھی جو ان کی فیملی کے ساتھ قربت ہے محبت ہے تو ہم نے ایک دفعہ پھر سے یہ ضروری سمجھا کہ تاریخ جمیل صاحب کے بیٹی کی وفاد وہ سارا معاملہ کیا ہے اس کے پس منظر کیا ہیں وہ ساری باتیں ہم اور میں اور شاہ صاحب اس کے بعد پھر ہم تازیت پہ گئے تو وہاں پر جو مولانا کس صدمے سے کس غم کی کیفیت سے دوچار ہیں وہاں کے حالات کیا ہیں تو ہم نے سوچا کہ ایک دفعہ پھر سے ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں حقائق کے ساتھ تو شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا مربانی بجات بھائی شاہ صاحب ہم نے ایک تو سفر ایک ساتھ کیا پھر اس سارے معاملے میں جو آپ نے اپنے تعلق کا اظہار کیا ان کے ساتھ میں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے آپ سے پھر ہم تازیت کے لیے گئے مولانا سے ملے اور پھر جس طریقے سے مولانا آپ سے جب وہ گلے ملے تو ان کے ضبط کا یارہ نہیں رہا اور وہ انسان جب گلے ملتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک قلبی تعلق ہوتا ہے کچھ آپ یہ چیزیں شیئر کیجئے گا کیا معاملہ ہے ایکسپیرینس اپنا شیئر کیجئے گا کیونکہ میڈیا پر روزانہ نئی سے نئی کہانی سن کے سامنے آ رہی ہے اچھا فجاد بھائی اس میں نہ دیکھی ہم سب سے پہلے تو اس بات کا اطراف کریں کہ ہمیں بھی جو انفرمیشن ملتی رہی ہم وہی بات کرتے رہے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ جو فرسٹ ہینڈ انفرمیشن تھی وہ میں پہلے بتا چکا ہوں ایک ٹویٹر کا ٹویٹ تھا مولانا صاحب کے آفیشل ٹویٹر سے اس کے بعد یوسف بھائی کی ایک ویڈیو تھی اور اس کے بعد پھر بعد میں جو ہے ایک ویڈیو مولانا صاحب کے بھائی کی جو آسیم جمیل کے انکل تھے ان کی ایک ویڈیو آئی تو یہ مختلف طرح کے امپریشنز جو ہیں وہ جانے لگ پڑے پھر جو ہم رستے میں ڈسکس کرتے رہے کہ بڑی دنیا نے اینگلنگ کرنی شروع کر دی اس کے ایسے ایسے اینگلز بنائے اور جو فرسٹ ہینڈ انفرمیشن تھی اس میں پولیس نے بھی جو ریپورٹ کیا اور اخبارات کی سرخیوں پر بھی جو لگا ہوا تھا اس کو خودکشی کہا جا رہا تھا اچھا اب سارے رستے ہم بھی ڈسکیشن کرتے رہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آسیم بھائی کو خود بتاتے ہوئے کبھی ہیزیٹیشن فیل نہیں ہوئی کہ وہ ڈپریشن کو فیس کر رہے ہیں اور وہ بڑے بریو انسان تھے ظاہر معمولی انسان تھے میں بتانا چاہوں گا کہ جو ہم نے وہاں جا کے سنا جو کچھ ہمارا وہاں دو دن پہلے جب ہم پرسوں گئے ہیں جو ہمارا پرسنل ایکسپیرینس ہے میں اور وجہت صاحب وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو جو پرسیپشن بنی تھی وہ یہ تھی کہ یہ خودکشی ہے لیکن یہ ایک حادثہ تھا یہ بھی انفرمیشن میں بتاؤں فیملی کو بھی فوراں سمجھ نہیں ہے یہ ہوا کیا یعنی اب کیسے ہو سکتا ہے کہ یوسف بھائی کی جو ویڈیو ہے جو انٹرنیٹ میں موجود ہے اسے ملینز نے دیکھا ہے اور ہم نے بھی اپنی کئی ویڈیوز میں اس کو ایڈ کیا ہے جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ایسے ہوا ہے لیکن حقیقت ان کو بھی بعد میں سمجھ آئی کیونکہ وہ سفر میں تھے سفر میں تھے وہ جیسے آئے ہیں آگے ایک طوفان بپا تھا پولیس نے باڈی کو کسٹیڈی میں کر لیا ہوا تھا اس کو واپس لینا تھا تین گھنٹے کا وہ پروسس لگ گیا تو جو انہیں بھی بتایا جا رہا تھا وہی پرسیپشن اور وہی اسی کو حقیقت سمجھ بیٹھے لیکن جب اصل واقعہ کو سمجھا گیا تو اصل واقعہ یہ تھا کہ آسیم بھائی جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں وہ انتہائی ذہین انسان تھے میں اس کا اطراف کئی بار کر چکا ہوں اور کل جب ہم نے اپلوڈ کی ویڈیو اور وجاہت بھائی بھی اس میں کہہ رہے ہیں کہ آسیم صاحب کی بڑے کم لوگ کے ساتھ پکچر ہے مولانا صاحب کے ساتھ پکچر ہے یا ایک پکچر میرے ساتھ ہے بلکہ اس دن احتشام صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پکچر جس میں آسیم بھائی ہیں میں کھڑا ہوں تیسرے وہ ہیں تو کہتے ہیں ہر مزے کی بات ہے کہ میرا روز دو دو گھنٹے کا جو ٹائم تھا وہ میں گزارتا تھا آسیم بھائی کے ساتھ لیکن میری پکچرز ہی نہیں ہیں تو یہ ایک بڑی عجیب بات تھی کہ آسیم بھائی کی بڑی کم پکچرز تھی ایون کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں لوگ جن کی پکچر دکھا کے مولانا صاحب کا سابزادہ قرار دیا گیا وہ پیٹا ہی نہیں تھا لوگوں نے کیا وہ یہ حقائق پتہ لگتے ہیں کہ آسیم بھائی عام لوگوں سے زیادہ بہادر اور بریو تھے اس میں وہ نفسیاتی حالت اپنی جگہ پہ لیکن جس کا بھی ان کے ساتھ واسطہ پڑا ہے وہ جانتا ہے اور دو چیزوں سے تو ہر کوئی متاثر آپ کو ملے گا اس علاقے میں جا کے جس ایون کہ وہ مولانا صاحب نے کہا کہ جو ایک ذہنی طور پہ پاہج ہے جو سائن اس دن ہم نے بھی دیکھا وہ بھی ان کو محبت سے یاد کرتا ہے اور رات دیر گئے تک ان کی قبر پہ بیٹھا رہتا ہے اب یہ ایک سائن ہے کہ کس قدر وہ بلوس محبت کرنے والے اور دوسروں کے کام آنے والے انسان تھے اور جب آپ اور میں بھی وہاں موجود تھے تو مولانا صاحب کو کتنی کالز ہاری تھی جن جن کا آسم سے واسطہ پڑا ملاقات ہوئی وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا ایون حسن نصار صاحب کی آپ نے بات کروایا اس دن مولانا صاحب سے دو اور یوسف بھائی نے بتایا کہ حسن نصار صاحب سے آسم کی ملاقات ہوئی اور حسن نصار صاحب دو گھنٹے انہیں سنتے رہے حسن صاحب نے خود یہ بتایا ہے کہ آپ کا ہمارا بھی ایکسپیرینس ہے حسن صاحب زیادہ بات نہیں سنتے گی تو وہ کہتے ہیں کہ میں آسم سے اتنا متاثر ہوا کہ دو گھنٹے وہ بولتا رہا اور میں خموشی سے چپ ساتے ان کو سنتا رہا تو آپ بھی یہی ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہے اور ایک تو ان کا جو وہ نالج تھا وہ کوئی گفٹڈ تھا یہ عطا تھی وہ قسب سے نہیں تھا ایفرڈ سے نالج نہیں تھا وہ عطائی علم تھا خدا کی طرف سے وہ کہہ لیجئے بلیسٹ تھے ان کو یہ اللہ تعالی نے یہ نالج جو دیا ہوا تھا دوسری بات جو بڑی غیر معمولی ہمیں پتہ لگتی ہے وہ یہ کہ ان کا رویہ اور اخلاق بے لوس یعنی اس میں واقعات ہیں وہ عارفین نے بھی سنایا ایک ویڈیو میں عارفین کی بھی ویڈیو موجود ہے کہ جوتے بڑے مہنگے ہیں انہوں نے پہنے کسی نے کہا تعریف کی انہوں نے اتار کر دی عارفین کے بھائی نے بس خواہش کا اظہار کیا اور تعریف کی بہت پیارے ہیں اس نے مانگے بھی نہیں اور جوتے الوی کے جوتے تھے جو لاکھوں رپے مالیت کے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بغیر ایک لمحے کے توقف کے انہوں نے جوتے اٹھائیں انہوں نے ان کو دے دی یہ کیا بے نیازی تھی تو بے نیازی اور دوسروں کے لیے آسانی کرنا بے لوس ہونا یا جس طرح اس دن اتشام بھائی بتا رہے کہ نئی گاڑی لی تو وہ اس میں بیٹھے اتشام صاحب کہتے ہیں ہمیں ساتھ تھا فورچینر میں تو وہ بعد میں کہنے لگے کہ یار اتشام کوئی خوشی نہیں ہوئی یعنی دنیا سے خوشی نہیں مل رہی اور وہ جو خوشی ہے وہ اللہ سے تعلق اللہ کے ساتھ جو محبت وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ اللہ کا بھی تذکرہ کرتے تھے تو وہ ان کی کیفیت تھوڑی سی غیر ہو جاتی تھی وہ اتنا جذب میں چلے جاتے تھے تو یہ سارے حال احوال ہمیں وہاں جا کے پتا لگے اب یہ جو واقعہ ہے جو بالکل وہاں جا کے ہم نے سب سنا بھی اور سمجھا بھی واقعہ دراصل یہی تھا کہ گھر سے جب وہ نکلے ہیں تو وہ کہہ کے گئے ہیں کہ یہ اپنے کک کو انہوں نے کہا کہ یہ پکاؤ آج یہ کھانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایکسرسائز ان دنوں میں کر رہے تھے جم جاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ پکانا ہے سات بجے کم کا معمول تھا جم کا جم جاتے تھے جم بھی یوسف بھائی اور سب بتا رہے تھے کہ جو وہ ایکسرسائز اس دن کر رہے تھے وان ٹونٹی ویٹ انہوں نے کیری کیا کیری کیا اچھا اس کے بعد وہ ویپن مگوایا انہوں نے اس سے اور ویپن مگوا کے بھی جو ان کو جانتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا اور وہ بڑے شوقین تھے ویپنز کے بڑے شوقین تھے اس لحاں کلیشن کو پوری کھول دیتے تھے اور خود اس کو پھر بعد میں ویپن کا شوق تھا ان کو اور ویپن کو ہینڈل کرنا بڑا فرنڈلی ہینڈل کرتے تھے یہ بڑی پونٹ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ویپن رکھا ہوا ہے تو بندوق رکھ کے ہم بندوق کی حفاظت کرتے رہتے ہیں حالانکہ بندوق یا پسٹل آپ نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوتا ہے لیکن آپ اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ویپن جو تھا جو گارڈ کا تو وہ انہوں نے پکڑا اور ان کا ایک انداز تھا کہ اس کو روٹیٹ کرتے یا پھر یہاں رکھ کے یہاں رکھ کے وکسر کہتے تھے کہ یار تم لوگ موت سے ڈرتے ہو اور وکسر یہ کہتے تھے کہ تم تو خالی پسٹول سے ڈرتے ہو بھری پسٹول سے تو تم نے کیا ڈرنا ہے تم تو خالی پسٹول سے ڈرتے ہو اور وہ ویپن نہ ہوایا بھی جو ہے وہ ان کا جو گارڈ ہے ان کا برادری کا کزن بھی ہے عمیر تھا صحیح تو وہ ویپن مگانے کے بعد انہوں نے سامنے کزن جو بیٹھا ہوئے عارفین اس کے ساتھ باتشیت کرتے ہوئے اس ویپن کو تو وہ کہنے لگا کہ یہ چل جائے گا پھر انہوں نے وہی جملہ بولا کہ تم لوگ موت سے ڈرتے ہو اور وہ اس کو اس طرح پیٹ کر کے انہوں نے کہا یہ دیکھو اور یوں کیا ہے وہ چل گیا تو یہ ایک حادثہ ایسا ہوا بلکل شاہ صاحب یہ جو آپ نے حادثے کی بات کی ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ موت سے ڈرتے ہو اور انہوں نے کہا کہ تم تو خالی ویپن سے ڈرتے ہو یعنی کہ یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جس بندے نے اگر قدانہ خاص ہے جیسے کہا جا رہا ہے کہ اگر سوسائیڈ ہوتا تو یہ ان کو پتا ہوتا کہ ویپن میں گولی ہے گولی ہے اور یہ گولی چل گئی اب اس میں کچھ حقائق بڑے ایمپورٹن ہیں لیکن جس نے سوسائیڈ کرنی ہے وہ کمرے میں بند ہو کے سب کے سامنے نہیں کرے گا پہلی بات یہ کومن سنس پہ بات دوسری وہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ نہیں کہے گا کہ کھانا پکانا ہے میں آ رہا ہوں یہ سوسائیڈ ہمیشہ ایسے کی جاتی ایسے کر کے بہت مشکل نہیں ہوتا نہیں ہوتی اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ اس دن باتچیت کرتے ہوئے کہیں یہ احساسات نہیں تھے کہ تھوڑی دیر بعد یہ حادثہ ہونے والا ہے اور اس کے بعد جس طرح سے وہ ریپورٹ ہونا شروع ہو اور جو پرسیپشن بیلٹ ہوئی اور پھر بعد میں مولانا صاحب کو خود بھی بیان دینا پڑا اور یہ سارے حقائق سامنے آئے تو بڑا دکھا اس دنے خاص بات آپ کو یاد ہے کہ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی شک نہیں جب میں مولانا کو ملا تو میرے حال کمرے میں سب ہی رونے لگ پڑے مولانا اور میں گلے ملے ہیں نہ مجھ سے ضبط ہو سکا اور نہ مولانا ضبط کر سکے تعلق ایسا ہے یوسف بھائی سے بھی تعلق ایسا ہے ایک بڑی غیرممولی بات تھی آپ کو یاد ہوگی کہ شام صاحب نے آڈیو سنوائی شاہ صاحب وہ آڈیو میں وہ ہی اسی کا ذکر کرنے لگا تھا کہ وہ آڈیو سے میرا کہلہ ہے ہمارے ویورز سے کبھی تک کسی نے نہیں سنی ہوگی اس آڈیو سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخص کتنا غیر معمولی اللہ تعالی نے اس کو علم دیا تھا اور اس کی باتوں میں دانش حکمت کتنی تھی شاہ صاحب اگر وہ آڈیو ہمارے ویورز کو آپ سنوا دیں آپ کے موبائل میں آپ کو تمہید بتا دوں کہ اس کی تمہید یہ تھی اس واقعے کو پہلے بتا دوں ہم نے آڈیو کہاں سنی تو وہاں جب ہم موجود تھے تو مولانا صاحب کو ہمارے سام نہیں شام بھائی نے بتایا کہ ہم نے کچھ ریکارڈنگز کی ہوئی ہیں آڈیوز تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ ہم فلانی جگہ موجود تھے اور کسی صاحب نے آسیم بھائی سے پوچھا کہ میں کاروبار میں گروہ کرنا چاہتا ہوں بہت سا پیسہ کمانا چاہتا ہوں ترقی کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے اس کے جواب میں جو بات چیت کی یعنی یہ تمہید یاد رکھی ہے تو اس میں انہوں نے پھر مولانا صاحب کے بارے میں اپنے والد کے بارے میں پنگی کے بڑے تاجر تھے جنہوں نے یہ سوال کیا اور مولانا صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا اب یہ یعنی ہمارے سامنے کا یہ واقعہ تھا کہ جب وہ آڈیو چلی تو مولانا صاحب خود سن کے ہم سارے رونے لگ پڑے مولانا صاحب بھی رونے لگ پڑے کہ ان کا صاحب زیادہ کیا خیالات رکھتا ہے اور کیا اس کے جذبات ہیں اپنے والد کے بارے میں آپ کو پہلے آڈیو کو سن لیجیے لیکن آپ دیکھیں ہمارے نبی نے امیر آدمی بننے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا انہوں نے اچھا انسان بننے کا طریقہ ہے امیر آدمی بننے آپ کی چاہت ہے وہ اللہ نے کہا ہے میں پوری کار دوں گا تم یہ کرو میں تمہاری کار دوں گا اس لیے آپ کو کہا ہے کمائی سے تو نہیں ہو سکتا پھر طریقہ تو یہی ہے کہ اپنی چاہت میں مانی اب بابا ہیں ہمارے ہمارے بابا فیم چاہتے تھے سٹارڈم چاہتے تھے کیمرہ چاہتے تھے تو سٹار بننا چاہتے تھے اس کے لیے سنگر بننا چاہتے تھے تاکہ میں نکل ہوں لوگ میرے اوپر ٹوٹیں یہ ہمارے بابا کا مزاوائش تھا پیدائش ہی لیکن انہوں نے دکھا کہ یہ رستہ غلط ہے انہوں نے اس کو سیکریفائز کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مولوی کی شکل میں سٹار بناتا تھا دینہ ان کی چاہتا تھا بابا کے اندر سٹار بننے کے لیے سب کچھ کمپرومائز کرنے کی ان کی نیت تھی کہ میں کچھ بھی چھوڑ دوں گا لیکن میں نے بڑا سنگر بننا ہے تاکہ لوگ مجھے دیکھیں لوگ میری تصویریں کہیں جائیں میرے پیچھے بھاگیں انہوں نے دیکھیں کتنی بیٹی چاہت قربان کی اللہ نے وہی دے دی اور ایسی دی کہ سنگر بڑا ہو کے فارغ ہو جاتا ہے اور جو عداب اللہ نے انہیں دیا یہ بڑابے میں بڑھتا جاتا ہے مولوی نے ایسا یہ بڑابے میں نام ہوا ہے دس سال میں نام ہوا ہے دس سال میں اور یہ سنگر کا نام ہے کہ اس میں جتنا انسان بڑا ہوتا ہے لوگ اتنی محبت کرنے لگتے ہیں اللہ نے پھر انہیں صحیح کر کے دیا اللہ نے کہا اس نے میرے لئے چھوڑ دیا میں بڑی سٹارڈم اس کو دوں گا سنگر تو بہت ہیں لیکن مولوی سٹار پولی دنیا میں کوئی دیا اپنی نویت میں ایک انسان بنا دیا پوری سے دیا تو انہوں نے کیسے دیا یہ اللہ تھا میں چاہتا ہوں میں بہت بڑا بزنس مین بن دنیا کی پہلے نویت کی کم نہیں بنا تو میں بھی وہی کروں گا جو جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوشش میں کھوڑتا دا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی کھوڑتا کوشش بس ہنٹر پٹھنٹو ہنٹر پٹھنٹو ہنٹر پٹھنٹو ہنٹر پٹھنٹو ہنٹر پٹھنٹو اللہ تعالیٰ سے ڈیل کرنے اس کے بعد مزے دیکھیں اچھا اب اس آرڈیو سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آسیم بھائی کا سوچنے کا انداز کتنا غیر معمولی تھا اور ان کا جو زندگی کو دیکھنے کا جو زاویہ تھا وہ کتنا سوال کیا تھا اور اس کا جواب کیا غیر معمولی جواب انہوں نے دیا ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں جو وہاں سننے میں آیا کہ شام صاحب بتا رہے تھے کہ کچھ عورتیں آئیں جو کہ عمومی طور پر کھانا مانگنے یا مدد کے لیے آتی ہیں تو وہ جب آئیں تو انہوں نے آتے ہی کہا کہ ہم کھانا لینے یا مدد لینے آئے ہم تو دکھ میں شامل ہوں یہ تشام بھائی کہتے ہیں میں پیچھے ہوا کہ مانگنے والی ہیں تو انہوں نے ان کو ٹوہ کے کہا کہ ہم کھانا نہیں لینے آئے آج ہم تازیت کرنے آئے وہ ہمارے لیے اتنا کرتا تھا ہماری اتنی مدد آسیم جمیل صاحب کے کردار کا ویلیوز کا اخلاق کا سوچنے کے انداز کا پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنے بڑے انسان تھے اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کرے اور ساتھی ساتھ میں دعا کرتے ہیں کہ اس پوری فیملی کو اللہ تعالیٰ سر جی لازم میں آپ سے یہ یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جو ابھی بھی آسیم کے بارے میں جو خودکشی کے بارے میں کیونکہ ایک تاثر تو ہو گیا اور اس کے علاوہ پھر جس طریقے سے مولانا کو ٹرول کیا جا رہا ہے ان کو کتنا تقلیف دیں میں تو آپ کو بتاؤں میں نے رات کو ایک ویڈیو سنی میں اس کا ٹائٹل اس کا تھمنیل نہیں آپ کو بتانا چاہتا کل کی وہ تھی اور لوگوں نے نیچے گالی نکالی ہوئی تھی اس شخص کو کہ یار کوئی شرم کرو کوئی خدا کا خوف کھاؤ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ صرف چند پیسے کمانے کے لیے اینگلنگ ایسی کر دیتے ہیں جھوٹ بول دیتے ہیں اور اس کا ذاویہ نظر پروپگنڈا کر دیتے ہیں اور آپ گناہ گار بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی بتا دوں آپ کی انکم بھی حلال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ حدایت دے ایسے لوگوں کو جو یہ ظلم کرتے ہیں کیونکہ ہم نے دونوں دوستوں نے پرسون ٹریول کیا مولانا صاحب سے تعلق کی ورہ سے جا کے تعذیت کر کے واپس آئے تو جو حال احوال ہمیں پتا تھے اور بالخصوصی آر ڈیو جو یہ فرس ٹائم ابھی تک یہ پبلک نہیں ہوئی یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ اپنا بڑا خیال رکھئے گا مجھات بھائی آپ کے کنڈکٹ کرنے کا بھی شکریہ آجی آپ کا بھی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ